نیجی ٹی وی پر رپورٹ جاری گندم کے حوالے سے اب روح کرتے ہیں جنوبی پنچاب کا جہاں پر گندم کی کٹائی کا آغاز کر دیا گیا لیکن حکومتی گندم خریدار پولیسی تاخیر کا شکار ہونے پر کاشتکار شدید پریشان ہے باور پور سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائد امجد امان امجد بتائیے کا کہ کیا کہنا ہے کسانوں کا اوریجن میں اس بار کتنی گندم کاشت کی گئی ہے جی بالکل اگر بات کی جائے باور پور میں اس وقت گندم کے حوالے سے تو گندم تقریباً پک کر تیار ہو چکی ہے اس بار باور پور میں پچیس لاکھ ہکڑ کے اوپر گندم کاش کی گئی ہے اگر ہم بات کریں پچھلے سال کی تو باور پور ریجن میں آٹھ لاکھ چون ہزار میٹر ٹن گندم خریدی گئی تھی جس میں سے ابھی تک چار لاکھ پچاس ہزار میٹر ٹن گندم موجود ہے سرکاری سنٹروں پر اس سال پچھلے سال کی بنسبت پنجاب بھر کے اندر جو اگر بات کی جائے تو تین اشاریہ ستاسی فیصد جو ہے وہ گندم زیادہ کاش کی گئی ہے اس بار ابھی تک گورنمنٹ کے جانب سے کوئی فیصلہ ہاتمی سامنے نہیں آ سکا کہ گندم کی جو خرید کا حدف ہے وہ کتنا رکھا جائے تو دوسری جانب کسان اس وقت شدید پرشان ہے کیونکہ گندم کی کٹائی شروع ہو جائے گی اسی ہفتے کے دوران لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریٹ نہیں دیا گیا کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ فوری طور پر فیصلہ کرے اور ایک اچھا ریٹ دے تاکہ کسان اپنی گندم کی کٹائی کر کے سنٹروں تک پہنچائیں اور اپنا معاوضہ جائے وصول کر سکیں یہ تھی نیجی ٹی وی کی رپورٹ جو کہ گندم کے حوالے سے ابھی خریداری میں تاخیر کسان پریشان جبکہ اوگرہ کو سنبری بیجی گئی تھی اس میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا گیا 9 روپے 6-8 پیسے پٹرول کی فی لٹر میں اضافہ کیا گیا جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے اضافہ کیا گیا کیونکہ پہلے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ پٹرول کی قیمت میں 50-100 روپے تک فی لٹر اضافہ کیا جائے گا لیکن ایسا نہیں 10 روپے ہی اضافہ کیا گیا ہے پنجاب میں حکومت گندم کی خریداری میں تاخیر کیوں کہ وافر زخائر اور سٹاک ہونے کے باوجود گندم کی ریٹوں کا تائین بھی ابھی تک نہیں کیا گیا کسانوں کے اس ٹیم توجہ بھرپور گندم کی فصل پر ہے اس ٹیم اگر غلا مڈیوں میں گندم کی قیمت کی بات کریں تو نئی گندم 3400 سے لے کر 4000 کے درمیان فروخت ہو رہی ہے اس ٹیم پنجاب بھر میں گندم کا بھرپور سیزن سرپ ہے اور حکومت خریداری اور گندم کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن ابھی تک جاری کرنے میں تاخیر کا شکار یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفرمیشن جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تو ملتے ہیں اگلی نئی انفرمیشن کے ساتھ